اسلام علیکم شویب ریلٹر کے پلیٹ فارم سے محمد شویب مغل آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ صاحب خیر خرید سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں جی ٹاپ سیٹی ون کے بلوک بی میں ٹاپ سیٹی ون کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ ٹاپ سیٹی ون جو ہے اسلام آباد انٹریشن ائرپورٹ سے ہارڈی فائف منٹ کی ڈرائی پر موجود ہے اور ایم ون ایم ٹو موٹروے سے ہارڈی ٹو میرٹ کی ڈرائی پر موجود ہے اس وقت میں کھڑا ہوں جی ٹاپ سیٹی ون کے بی بلوک کے لیک روڈ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس فیٹ کا یہ وائٹ روڈ ہے اور یہاں پر آج میں آپ کے لیے ایک کنال کا اپلاٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ففٹی بائی نائنٹی اس کا سائز ہے اور نہائی تھی آئیڈیل لوکیشن ہے اور مناسب قیمت پر موجود ہے اس کا ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے چلتے ہیں جی پلارٹ کی ڈیٹیل کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیک روڈ ہے ایک سو تیس فیٹ وائٹ ڈبل روڈ ہے یہ اس کے سامنے جو ہے مین کمرشل ہے مین ڈبل روڈ اور یہ جو پلارٹ ہے کنال کا یہ واکنگ بسٹنس پر ہے لیک روڈ سے بھی اور مین جنا بولیوڈ سے بھی اور یہ منی مارکیٹ ہے بلکل سامنے یہاں پر مزد بھی موجود ہے اور یہاں پر اشیاء خردنوش بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ اس کا مین ہب ہے اور یہ بی بلوک کی گلی نمبر چوبیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی فیٹ کی وائٹ سٹیٹ ہے الیکٹری سٹیٹ یہاں پر موجود ہے اور پانی بھی یہاں پر موجود ہے گیس کی لائنی یہاں پر نصب کر دی گئی ہے انچالان قریب گھروں کو ڈیلیور کر دی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر طریقے سے جو ہیں یہاں پر درخ وغیرہ لگی ہیں کارپٹ روڈ ہے اور دونوں سائٹ پر جو ہیں فٹ پارک موجود ہے اور آپ کے بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مسجد ہے واکنگ ڈسٹنس پر مسجد ہے اور مارکیٹ ہے پارک بھی جو ہے اس کا واکنگ ڈسٹنس پر ہے اور یہ ایکزیک پلوڈ بنتا ہے 50 بائی 90 سائز ہے اس کا اور ایک کنال پر مشتمل ہے واکنگ ڈسٹنس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیک روڈ ہے اور یہ پلوڈ ہے اگر میں اس پلوڈ کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو اونر جو ہیں دو کروڑ تیس لاکھ اس پلوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں امید ہے اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اگر آپ اس پلوڈ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر ضرور آپ تک کریں میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بان اللہ حافظ